اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین پچھلے سال ہم نے بولیوٹ کی سب سے بڑے بریکنگ تب سنی جب سنہ کھان نے بولیوٹ کو دین اسلام کے خاطر چھوڑ دیا تھا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے دین اسلام کو اپناتے ہوئے فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے تاٹا بائی بائی کہہ رہی ہے تب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ سنہ کھان کی یہ تبدیلی بس کچھ ہی دنوں کے لیے ہے وہ دن دور نہیں جب سنہ کھان واپسی بولیوٹ کے انڈسٹری میں قدم رکھے گی اور یہ اعلان مہد سرگیاں پانے کا ایک نیا طریقہ ہے لیکن ناظرین سنہ کھان کو بولیوٹ انڈسٹری چھوڑے اب ایک عرصہ ہو چکا ہے ان کی تبدیلی سے اب پوری دنیا واقف ہو چکی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جب سنہ کھان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ناظرین اب دو ہزار اکیس کی ایک اور خبر میوزک انڈسٹری سے نکل کر سامنے آ رہی ہے ایک ایسی خبر جسے سن کر یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے یہ بڑی خبر روحان ارشد سے جڑی ہوئی ہے چیہا ناظرین وہی روحان ارشد جس کی بنائی گانے پر پوری دنیا جھوم رہی تھی یقیناً آپ نے بھی میاں بھائی والا وہ سونگ تو سنا ہی ہوگا جس میں ایک سے بڑھ کر ایک ٹک ٹوکرز نے اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی پھر چاہے وہ ہیدراباد کا چار منار ہو یا پھر اوویسی کی کوئی ریلی ہر جگہ میاں بھائی کا یہ سونگ لوگوں کو دیوانہ بنا رہا تھا اب اس سونگ کو بنانے والے روحان ارشد نے پوری طرح سے میوزک انڈسٹری سے توبہ کر لی ہے انہوں نے یہ مانا کہ اسلام میں گانا بجانا حرام ہے اور وہ اب کوشش کریں گے کہ وہ کسی طرح کے حرام کام میں ملووز نہ ہو اس لیے انہوں نے میوزک انڈسٹری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے کیا کہا ریل میاں بھائی نے آپ خود ہی سنیے بگ نیوز سے میں بہت خوش ہوں اور الحمدللہ میں کچھ تھوڑی بھی یہ محسوس نہیں بھی کہ ارے کیا ہوتا یہ بگ نیوز اگر میں اینانس کر آتا ہو بلکہ بس کچھ بھی نہ سوچا ہمیں بس لا ہے میرے لیے بلکہ اور یہ بگ نیوز یہ ہے کہ میں پورے کے لیے کمپلیٹلی میوزک انڈسٹری کو چھوڑ رہا ہوں میوزک ویڈیوز نہیں بناوں گا میں اپ سے اور میوزک کے ریلیٹیڈ جو بھی رہیں گا انشاءاللہ میں روکوں گا اپنے آپ کو کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اور میرے کو بہتر جانتا ہوں تھا کہ میوزک خرام ہے اسلام میں بس میرا ایک پیشن تھا میرا ایک جنون تھا کہ یہ چیز کرنا ہے رہے میں کوئی یہ چیز بننا ہے بلکہ یوٹیوب کو نہیں چھوڑ رہا ہوں میں یوٹیوب میں میری بہت محنت ہے میری بس میوزک خرام جو چیز ہے میں اب تک کر لیتے بیار ہوں تھا یہ چیز میں چھوڑ دیا تو ناظرین دیکھا آپ میں سنہ خان کے بعد ایک اور سیلیبریٹی جنہوں نے اسلام کے خاطر اپنے فیوچر کو اور اپنے اس حنر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے جو انہیں جہنم کی اور دھکیل رہا تھا انہوں نے بہت زیادہ سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ تیہ کیا ہے کہ وہ ایسے حرام کام میں بلکل بھی اب ملویز نہیں ہوں گے اور جتنا ہو سکی دین اسلام کی راہ پر بنے رہیں گے ناظرین اس پوری خبر پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس ویڈیو سے جڑی اور روحان ارشت سے جڑی اور زیادہ معلومات دیں تو ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں خدا حافظ بیگ نیوز سے میں بہت خوش ہوں اور الحمدللہ میں کو تھوڑی بھی یہ محسوس نہیں ہوئی کہ ارے کیا ہوتا یہ بیگ نیوز اگر میں انانس کر آتا ہو بلکہ بس کچھ بھی نہ سوچا میں بس لائے میرے لئے بلکے اور یہ بیگ نیوز یہ ہے کہ میں پورے کے لئے کمپلیٹلی میوزیک اندرسٹری کو چھوڑ رہا ہوں میوزیک ویڈیوز نہیں بناوں گا میں آپ سے اور میوزیک کے ریلیٹیڈ جو بھی رہیں گا انشاءاللہ میں روکوں گا اپنے آپ کو کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے اور میں کوئی بہتر میں جانتا ہوں تھا کہ میوزیک خرام ہے اسلام میں بس میرا ایک پیشن تھا میرا ایک جنون تھا کہ یہ چیز کرنا ہے رہے میں کوئی یہ چیز بننا ہے بلکے یوٹیوب کو نہیں چھوڑ رہا ہوں میں یوٹیوب میں میری بہت محنت ہے میری بس میوزیک خرام جو چیز ہے میں اب تک کر لیتے بھی آ رہا ہوں تھا یہ چیز میں چھوڑ دیا موسیقی